موسیقی نمشکار دوستوں میں روحن شرمہ حاضر ہوں آپ سب ایک سامنے آپ کے اپنے چینل جوتیشن واسطہ میں کیسے ہیں آپ سب ہی دوستوں آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آئی پیل کے میچ نمبر سکس کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ سب ہی کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر میں نے اب تک پانچ میچ پریڈٹ کیے ہیں اور پانچ کے پانچ بلکل ایکیوریٹ یہاں پر گئے ہیں دو تین میچ اس کے میں نے ویڈیو بنایا تھا دو میچ اس کے میں ویڈیو بنا نہیں پایا تھا بیزی ہونے کے قارن پر اگر کسی کو پروف چاہیے ہے کسی کو کچھ دیکھنا ہو آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میں نے جو کیلکولیشنز کری تھی اور جو میں نے بتائی تھی اس کے ریزلز بھی آپ سبی کے سامنے دکھا جائیں گے دوستوں سب سے پہلے یہاں پر ایک چیز میں بہت زیادہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کیلکولیشن کر رہا ہوں میچ اس کی جو بھی کیلکولیشن کر رہا ہوں یہ پیور اور پیور ویڈک ایسٹرولوجی بیز کیلکولیشنز ہیں اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہیں تو ویڈک ایسٹرولوجی کے بیز بھی جو کیلکولیشنز ہوتی ہے وہ ہی میں یہاں پر بتاتا ہوں میرا ادیشیو صرف اور صرف ان کیلکولیشنز کو چیک کرنا ہے اور کیلکولیشنز کے اکارڈنگ اپنے پریڈکشن کو چیک کرنا ہے کہ ویڈک ایسٹرولوجی کتنی صحیح جاتی ہے اس کے علاوہ میرا اس کا اور کوئی ادیشیو نہیں ہے یا پھر اس میں میرا اور کوئی سوارتھ اور کوئی چیز میں اس میں انکلوڈ نہیں کرتا ہوں تو اگر آپ سبھی کو بھی ویڈک ایسٹرولوجی میں انٹریسٹ ہے یا آپ سبھی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ویڈک ایسٹرولوجی سے کیا کیلکولیشنز نکلتی ہیں اور کیلکولیشنز کیسے صحیح ہوتی ہیں تو آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں یہاں پر میچ نمبر سکس کی اب تک ہنڈیڈ پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ میچ فائیب آؤٹو فائیب لے کے میں یہاں پر آپ سبھی کے ساتھ میں مپستیت ہوں میچ نمبر چھے میں سکسٹھ نمبر میچ یہاں پر ہونے والا ہے بینگلور اور پنجاب کے بیچ میں آج ہی شام کو ساڑھے ساتھ بجے یہ میچ شروع ہوگا پنجاب اور بینگلورو کے بیچ میں اور میں آپ سبھی کو بتاؤں گا یہاں پر کیا ریزلٹ رہ سکتا ہے اس میچ کا اور کہاں پر آپ کو اس میچ میں دیانے رکھنا ہے اور کون کون سے پلیئرز آج کے میچ میں اچھے ریزلٹ آپ سبھی کو دے سکتے ہیں اس کی ایک کیلکولیشنز بتاؤں گا حالانکہ میں ایک چیز ابھی پہلے ہی بتا دیتا ہوں یہ جو میں ابھی آج کیلکولیشنز ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری کیلکولیشنز نہیں ہیں یہ ابھی تک کمپلیٹ کیلکولیشنز نہیں ہیں کیونکہ میچ کی کیلکولیشنز میں سمجھ لگتا ہے گیارہ پلیئر ایک ٹیم کے اور گیارہ پلیئر ایک ٹیم کے بائیس پلیئرز ہوتے ہیں 22 پلیئرز کے بارے میں calculate کرنے میں کافی زیادہ سمجھ لگتا ہے تو اسی لیے اتنے short time میں آپ کو پورا ویڈیو تو نہیں بتا پاؤں گا ایک دم سے نہیں بتا پاؤں گا پر ہاں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو صحیح یہاں پر calculation ایک حد تک بتا دوں اس کے بعد آپ مجھ سے اگر سمپر کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے واتس اپ پر بھی سمپر کر سکتے ہیں واتس اپ پر میں paid calculation دیتا ہوں یہ بھی میں یہاں پر بتا رہا ہوں تاکہ پوری کی پوری transparency یہاں پر رہنی چاہیے اس کے علاوہ میں نے notice کیا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں کہ کچھ لوگ میری ویڈیوز کو copy کر کے میرا نام لے کے بھی یہاں پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کچھ لوگ میری ویڈیوز کو copy کر کے بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اسی لیے میں آج کل ویڈیو میں پوری calculations نہیں بتاتا ہوں اور پوری calculations match کے toss کے بعد calculate کر کے میں آپ سبھی کو بتاتا ہوں آئیے اب بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے playing 11 آیا نہیں ہے تو اس لیے dream 11 پوری طرح سے تو بتانا بھی ناممکن ہے پر کیا exact playing 11 ہونا چاہیے یا پھر مطلب کون کون سے players آپ importantly لے لیجئے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھی ساتھ match کا flow کیسے جائے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھئے پنجاب اور یہاں پر match جو آج ہونے والا ہے بینگلیورو کے بیچ میں یہ بھی کافی زیادہ interesting match یہاں پر ہونے والا ہے اب تک جتنے بھی match یہاں پر ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ سبھی کے expectation کے opposite ہوئے ہیں میرے پاس بہت سارے messages آ رہے ہیں سر میری کنلی چیک کر لیجئے بہت زیادہ loss ہو رہا ہے چار matchوں میں تو پوری طرح سے loss ہو گیا ہے ایسے بھی میرے پاس messages آ رہے ہیں تو اسی لیے آپ سبھی سے بولنا چاہوں گا کہ آپ سبھی بہت زیادہ ساودہ نہیں رکھئے اس طرح کے کاموں میں آپ سبھی کو ساودہ نہیں رکھنی چھئے اور جتنا ہو سکے اس طرح کے کاموں کو کرنے سے بچئے تو زیادہ فائدہ رہے گا match کو match کے جیسے ہی enjoy کریں آپ سبھی کو اچھا لگے گا اور match دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا سب سے پہلے یہاں پر match کا رکھ دیکھتے ہیں دیکھیں آج جب match start ہوگا یہ بہت زیادہ interesting match یہاں پر ہونے والا ہے دونوں ہی teams first bet اور second bet پورے پورے chances یہاں پر بنا کے بیٹھیں گی اور بہت زیادہ اچھا flow یہاں پر match کا جاتا ہوا آپ سبھی کو دکھائی دے گا advantage کس کے پاس ہے تو advantage تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا advantage first bet کے پاس یہاں پر رہے گا پر یہاں پر دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سی team toss جیتی ہے اور کون سی team یہاں پر first bet لینے کے chances بنتے ہیں آج جہاں تک کی chances دکھائی دے رہے ہیں bangalore کے toss جیتنے کی probability تھوڑی سی زیادہ ہے اور یہ ابھی پورا prediction نہیں ہے پہلے ہی بول رہا ہوں bangalore کے toss جیتنے کی probability تھوڑی سی زیادہ ہے پہلے یہ پورا prediction نہیں ہے اب چیزیں calculate کرنا باقی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اور کیا کیا ہونے والا ہے دیکھیں آج جو match رہے گا وہ کافی زیادہ interesting رہے گا جو بھی team آپ نے اگر آج چیز note کری ہو تو match number کیا ہے match number 6 آج کی date کیا ہے 24 4 plus 2 6 تو یہاں پر بہت زیادہ interesting calculation یہاں پر ہونے والی ہے اور زیادہ اچھی یہاں پر مزا اس match میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایک اور jackpot match ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ضرور مل سکتا ہے last time بھی میں نے بتایا تھا راجستان رویل پورا پلٹے گا اور کہیں نہ کہیں unexpectedly اتنا اچھا رویل پلے کرے گا کہ وہ ایک طرح سے jackpot match نکل کے آ سکتا ہے اب سبھی کلیے اور ایسا ہی ہوا تھا اور یہاں پر بھی یہ چیز میں آپ پر بتا رہا ہوں کہ یہ match بھی وہ کہیں نہ کہیں پلٹتا ہوا دکھائی دے گا اور jackpot match یہاں پر ہوتا ہوا نظر آئے گا دیکھئے اب یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تو score کتنا ہو سکتا ہے دیکھئے score جو آج کے match میں رہے گا سب سے پہلی important چیز جس team نے بھی 164 run cross کر لیے 164 run cross کر لیے اس کے جیتنے کی probability یہاں پر تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی جی ہاں 164 جس نے بھی cross کیے اس کے جیتنے کی probability یہاں پر تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو total score کی باری ہے جو total score کتنا بن سکتا ہے وہ بھی دیکھئے گا approximate اتنا ہی کہیں نہ کہیں آسپس بنے گا اس کے chances بنتے ہیں 146 سے لے کے اور 166 کے بیچ کا score یہاں پر دیکھنے کو آپ سبھی کو مل سکتا ہے حالانکہ match اچھا جائے گا پر تھوڑا سا low scoring یہاں پر ہونے کے بھی میرے پاس calculations آ رہی ہیں اسے میں ابھی اور زیادہ calculate کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آج کا match بڑا ہی interesting یہاں پر ہوتا ہوا آپ سبھی کو دکھائی دے سکتا ہے کون سے players آپ سبھی کو لینے چاہیے اس کے بارے میں بات کر دیتے ہیں دیکھیں کچھ players کے نام بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو بلکل لینے چاہیے ہیں یہاں پر جو کہ آپ کے لئے کافی زیادہ فائدہ من یہاں پر رہ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا کہ balling کی بات کر لیتے ہیں تو یوجویندر چہل کو آپ ضرور لیجئے گا یوجویندر چہل کافی اچھے player ہے اور کافی اچھا performance دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ABDVLiers کو لینا ضروری ہے یہاں پر ویرات کوہلی آپ بلکل لے سکتے ہیں حالانکہ last match میں وہ نہیں چلے تھے بٹ سب کی پسند ہے ویرات کوہلی اس کے لئے شاید لوگ انہیں بھی لینا پسند یہاں پر کر سکتے ہیں KL Rahul یہاں پر آج چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں ایسے بھی پورے پورے چانسز KL Rahul کے یہاں پر لگتے ہیں Maxwell کیا کافی لمبے سمیسے time جو ہے وہ اچھا نہیں چل رہا ہے اور Maxwell نے ابھی تک کوئی ایک اچھا start یہاں پر نہیں دیا ہے پر آج کے match میں Maxwell کہیں نہیں کہیں turning point دے سکتے ہیں ایسے چانسز یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو اسی لئے میں آپ کو بلوں گا کہ Maxwell اور Chris Jordan یہ دو جو player ہیں یہ آج کے match میں کہیں نہیں کہیں twist دے سکتے ہیں تو Chris Jordan یا Maxwell میں سے کسی ایک کو اپ لے سکتے ہیں حالت کی میں Maxwell کو priority تھوڑی سی زیادہ دوں گا محمد سامی absolutely perfect player ہے آپ کو بلکل لینا چاہیے اس کے علاوہ Chris Nappa کر کے player ہے انہیں بھی آپ لیجئے وہ بھی کافی اچھے player ہے اور آج کا دن ان کے لئے کہیں تھوڑا سا اچھا جاتا ہوا دنیا پر دکھائی دے رہا ہے تو Maxwell Chris Nappa محمد سامی اور میں نے یجویندر چہل کو لے سکتے ہیں یہ بھی اچھے player ہے تو ان players کو لے کے آپ اپنی ڈریم 11 ٹیم کو تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھئے match کا روک کس کے طرف جائے گا یہ میں بتا جاتا ہوں اب یہاں پر دیکھئے match کا روک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں flow کرے گا اگر flow کیسے کرے گا bang lord جیتا جیتا پنجاب جیت سکتا ہے ایسے chances آج کے match میں دکھائی دے سکتے ہیں میری جو calculations اب تک کی ہے دونوں میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں تو chances یہاں پر پنجاب کے تھوڑے سے زیادہ ہیں bang lor کے comparison میں پرنت ابھی بھی calculations کرنا باقی ہے اور ساتھ کے ساتھ ہی toss کے بعد ہی پوری calculations ہو کے ایک match کا calculation نکلتا ہے اور کچھ players کو calculate کرنا باقی ہے اس لیے ابھی تک کی calculations کسی اور چیز کے بارے میں جان چاہتے کچھ اور باقی